اور حضرات اس سمینار کی عزت و اہمیت اس لیے بھی بڑھ گئی ہے کہ تمام سمینار کے مقالات ہم نے شائع کیے ہیں جس سے وقتاً تو وقتاً طلبہ اور اسالسہ مستفید ہوتے رہتے ہیں اس کے علاوہ غالب اسٹیٹوٹ کی تقریباً تین سو کتابیں اب تک شائع ہو چکی ہیں جن میں پچاس کتابیں صرف غالب کے تعلق سے ہیں میں دو چار منٹ آپ کو اس ادارے کے بارے میں بتانا چاہوں گا چونکہ یہ ہماری تقریب کا بہت اہم استعار اور حضرات ہماری سرگرمیوں میں اردو زبان و عدب اور فارسی زبان و عدب کے بروغ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ غالب کو ہم اندوستان کے مختلف شہروں میں جا کر کے یاد کریں اس لیے تقریباً پچیس شہروں میں ہم نے صرف غالب کیوپر سمینار کا انعقاد کیا اور وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کتاب کی شکمیں آپ کے سامنے موجود ہیں اور حضرات اس کے علاوہ یہ سال ہماری سرگرمیوں کا بڑا اہم سال تھا اس سال ہم نے تقریباً پچیس چھوٹی بڑی تقریبات کا انعقاد کیا بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ سال ہماری اکیڈمک بسنویتوں کا بڑا اہم سال تھا تمام سرگرمیوں کی تفصیلات تو بتانا یہ جو تقریبات ہیں یہ چار جلسوں پر مشتمد ہیں مشتمل ہیں یہ اقتطاہی تقریب ہیں کل اور پرسوں اس سمینار کے تعلق سے ہم سمینار ہال میں جو ہمارے معزز محالہ نگار ہیں ان کے مقالات سے مستفید ہوں گے تقریباً پچیس مقالے اس موضوع کے تعلق سے پیش کی جائیں گے کل شام میں چوبیس کو ایک عالمی مشاعرہ ہے اور پرسوں شام میں ایک بہت ہی اہم ڈراما جو اشوک لال صاحب ہمارے سٹیج اور تھیٹر کے بہت اہم نام ہے وہ غالب بدھ غالب کے نام سے ایک ڈراما پیش کر رہے ہیں حضر غالب کی شخصیتی عددی دلچسپ ہے کہ آج تک اس کی شخصیت میں اوپر ایکسپرمنٹ ہو رہا ہے تجربہ ہو رہا ہے تو یہ ڈراما بھی بڑا دلچسپ ہے آپ ضرور دیکھیں اس سمینار کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اردو کے علاوہ دوسرے عدیبوں کو بھی اس موضوع کے تعلق سے ملو کریں لہٰذا پرشوتم اگرواز صاحب اپروہ انند صاحب سید نقوی صاحب ہربنس مکیہ صاحب خصوصی طور پر ہر اجلاس کو ایڈرس کریں گے اور سید نقوی صاحب ان کے بارے میں میں آپ کو بتانے چاہوں گا یہ جو موضوع ہے اس میں ہم پروفیسر ہربنس مکیہ صاحب کا بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں انہوں نے یہ موضوع اس کا انتخاب کیا پروفیسر شمیر محنتی صاحب اس میٹنگ میں موجود تھے اور اسی موضوع کے تعلق سے ابھی سید نقوی صاحب کی کتاب آئی ہے دینی دادر جس کی رسمی رلمائی اندوستان کے علاوہ واشنگٹن کو نارمینی ہوئی ہے تو ہم نے ان سے بزارش کی کہ اس موضوع کے تعلق سے آپ گھتو کریں گے نہ صرف اردو کے پس بندر میں بلکہ غیر کا تصور جو دوسرے لیٹریچر میں ہیں اور ہماری مداری ہیں اس پر بھی آپ ازارے خیال کریں تو وہ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں حضرت غالب ایوارڈ اس ادارے کی پہچان ہے اس کا بڑا رسپیکٹ ہے اکرام اس کی عزت ہے ہم بے حد شکر گزار ہیں جس نے صاحب شعب علم صاحب کی کہ وہ ایوارڈ کمیٹی کی چیئرمین ہیں اور یہ چھ ایوارڈ جس کا انتخاب کیا گیا اس کو پوری اردو اپوزشن بہت ہی اس کو ویلکم کیا گیا اس کو رسپیکٹ کیا گیا اور یہ تمام حضرات ہمارے سامنے موجود ہیں جنہیں ایوارڈ کیا جائے گا لیکن ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہم جناب بے کر لسائی صاحب کو آج کی اس شاندار محفل میں ان کو ہماری نظریں دلاش کریں دیکھیں وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں ہم شکر گزار ہیں ان کے صاحبزادے کا کہ وہ موجود ہیں وہ بے کر لسائی صاحب کا ایوارڈ رسیف کریں تو حضرات یہ تمام باتیں جو تھیں جس کا بتانا ہمارے لئے بڑا ضروری تھا اب میں بہت ہی عطب و اعترام کے ساتھ پروفیسر سکیب رحمان قلوی صاحب سے دلخواست کر رہا ہوں کہ آپ تشریف کھائیں اور اپنے کلمات سے ہمیں مستخدم ہیں مہدرم جس جس کے ساتھا و آلد صاحب مہدرم جس کے ساتھا بھائید ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مفرد ہندوستان نہیں نہیں بلکہ باہر کے بھی اردو سے دلچسپی رکھنے والے مصنفین اور دانشور تشریف لائیں اور ایک طرح سے ایسا جد مجموع یہاں موجود ہو کہ جو اردو واضح آپس میں ایک دوسرے سے ثبادہ خیال کر سکیں اور آئندہ کے لیے محصوبہ بندی کر سکیں پھر یہ غالب سیمینار غالب کے نام سے موسم ہے مگر اس میں صرف یہ حد ہی نہیں ہے کہ غالب تک ہی موجود رہے بلکہ ہم نے کوشش کی ہے شروع سے ہی کہ غالب ان کے حمد اور ان کے عہد وغیرہ سے مطالب تو بیسے ہوں مقالات پیش کی جائیں اور پیش کی جائے چکے ہیں لیکن ساتھی ساتھ ہندوستانی تحلیب اور نہ صرف اندوستانی تحلیب بلکہ عالمی تحلیب اور جو بھی آج کل دنیا میں ہو رہا ہے اس سے متعلق مواحثوں اور مختلف خیالات ہمارے ساتھ نے آئیں اور آئندہ کے لیے راہے روشن ہماری کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے طلبہ ریسائرڈ سکالرز اور یونیورسٹیوں سے باہر بھی جو لوگ اردو پر کام کر رہے ہیں انہیں مضوع کریں اور یہ صرف عالموں خاضروں تک کی محدود نہ رہے سمینات منکہ اردو سے انچسپی رکھنے والے سمید ہو گئے ہیں خصوصاً وہ لوگ کہ جو آئندہ ہماری رسوم اور نمائیات کو کائم کر سنے والے جو گئے ہیں اس طرح نظر سے ہمارے کئی اور سمینات ہی ہوتے ہیں بس طلبہ کالک سمینات ہوتا ہے یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلبہ کالک سمینات ہوتا ہے اور اس موقع پتی کے بڑا سمینات ہوتا ہے اس میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ آئے ہیں اور حصہ میں ہیں بہرحال ہمیں اس میں بڑی کامیابی ہوئی ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ سال اس سال کے جو سمینار ہے یہ بھی ہمارے مقاصل کو پورا کرے گا اور آپ لوگ یہاں سے جب تشریف لے جائیں گے تو ایک طرح سے اکمینان ہوگا کہ ہمارے مقاصل پڑھے ہو رہے ہیں اگر موضوع جو ہم نے رکھا ہے وہ عضب میں غیر کا تصور جب یہ موضوع لوگوں تک تہنچا تو اس پر ذرا چوکننے ہوئے لوگ کہ قادم ایسٹیٹیوٹ میں اس طرح کا سمینار کیوں ہو رہا ہے اور یہ کیسے ہو رہا ہے تو میں یہ کروں کہ عضب زندگی کے سارے پہلوں تک پھیلہ ہوا ہے یہ محض کسی ایک شائر یا ایک عدیب تک محدود نہیں ہے اور غالب کی شائری اور ان کی زندگی اور ان کے خطور کو اگر آپ نے دیکھا ہوگا اور یقیناً دیکھا ہوگا تو آپ جانتے ہوں گے کہ غالب کی دلچسپی اپنے اہل اپنے ماضی اور اپنے مصطفل سب سے برابر کی رہی ہے اور ان کی تحریروں میں ایک طرح کا ایک ایسی روح بلتی ہے کہ جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انسانیت ایک وحدت ہے اور یہ وحدت جو ہے یہ ساکت و جامت نہیں ہے بلکہ یہ ایک متحرک زندگی ہے جو ہر زمانے اور ہر دور تک محدود ہے ہر دور تک پھیلی ہوئی ہے تو لہذا ہمیں کوششن بات بھی کرنی چاہیے کہ اپنے دامت کو وسیع کریں اور اپنے مسائل کو جو کہ ہر طرف اور مختلف دلچوں میں پھیلے ہوئے ہیں ان میں سے ایسے مسائل کا اور ایسے پہلوں کا انتخاب کریں کہ جن کی طرف عام طور سے عدب کی محضروں میں ذکر اگر ہوتا بھی ہے تو کیجرد ہوتا ہے تفسیر کے ساتھ ان پر بات نہیں کیا سکتی اور لوگ اس کے آدمی بھی نہیں ہیں کہ بعض پہلوں پر اور کریں اور اس کے پسویانہ اور دوسری جسلوں کے ساتھ سکتا جانے کی مطلب یہ غیر کا تصور اب عذاب میں غیر کا تصور آپ لوگوں کے دور میں یقین ہے کہ ہم خاص پر سے رقیب کر دکھر اور غیر کر دکھر شائری میں ہمیشہ آگا ہے کرنو میں پارسی میں اور یہ ایک طرح کا ایسا موضوع ہے کہ جو لگتا ہے کہ جیسے شائری کے لیے بنائی ہے اور ہر زمانے میں ہر شائر میں کچھ اس موضوع پر درور کہا ہے اور تفسیر کے ساتھ اس پر بحثیں ہوئی ہیں باتیں لیکن یہ غیر ہے کیا یہ غیر صرف وہی غیر نہیں ہے کہ جو شائری میں رقیب کی شکل میں آتا ہے بلکہ ہماری سماجی زندگی میں ہماری امبرادی زندگی میں بھی جو کشمکش اور تعدادات میں اس میں ایک رنس میں جانے کیونے ہیں ایسے کیریکٹر اور ایسی باتیں عوام میں بڑھتی ہیں جن کے بارے میں ہم حیرت میں رہ جاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے اور اس سے ہمارا مطلب اور واسطہ کیا ہے اور اسے کس طرح ہم اس ساتھگار بنائیں چنانچہ یہ غیر کا تصور جو ہے جو شاید غیر سمجھتے ہیں بساوقات وہ غیر نہیں ہے بلکہ ہمارے ہی اندر ہے اور ہم سے باہر آ کر دلوگر بھی ہوتا ہے یا اگر وہ باہر ہے تو اکثر صرف باہری نہیں ہے بلکہ کبھی نے کبھی ہم محسوس کرتے ہیں جیسے وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے اور ہمارے اندر ہے غانب نے خود اپنے بارے میں لکھا ہے کہ مجھے سود خواروں نے گھر رکھا ہے قرص خواہوں نے گھر رکھا ہے طرح طرح کے برسائے کچھ بنیں اور اب وہ عادت ہے کہ ایسا رکھتا ہے کہ میں نے خود اپنے ہاتھ کو اپنا ویر تصور کر دیا ہے یعنی یہ کہ میں خود اپنی ذات سے بے غیر نہ سمجھوس کرتا ہوں اور آکے آئیے تو اردو شائدی میں آپ کو بہت بھی یادگار نوز ملے گی جو فیض کی ہے رقیب سے آکے باوستہ ہیں وہ سشک کی یادیں تجھ سے اس نے ازدک و پریخانہ بنا رکھا تھا وغیرہ اور رقیب سے وہ کہتے ہیں آخر میں ہم پہ مشترکہ ہیں احسان ہمیں اوپر کے احسان کے گرواؤں میں نے اس عشق میں کیا پایا ہے کیا کھویا ہے جو اس طرح اور کو سمجھاؤں تو سمجھا نہ سکھو اب یہ ایک عجیب و غریب قفیت ہے جو اوپر شائد میں خیل سے پہلے نہیں ملتی لیکن یہاں رقیب غیر جو ہے وہ رقیب بھی نہیں ہے بلکہ اس سے بہت کچھ ایسی باتیں کہیں جا سکتی ہیں کہ جو دونوں کے درمیان راج کی ہیں مشترک ہیں اور غیر بلکل ہم وہ نہیں ہے کہ جو ہمارے ہمارے وجود سے جس کا کوئی تعلق نہ ہو باران یہی نہیں بلکہ سماج کے اندر the other انگلزی زبان میں ایک لفظ آج کل بہت آتا ہے اور وہ the other یعنی وہ شخص وہ قوت یا وہ لوگ جو ہم سے مختلف ہیں ہمارے اندر شامل نہیں ہیں لیکن ہم ان کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں وہ بھی ایک طرح سے وہی ضائع کا تصور ہے ہم چاہتے ہیں کہ پہلو کے اوپر مختلف سکالر نے غور کیا ہوگا اور وہ اپنے مقالات پیش کریں اور ان مقالات پر یہاں گھتگو یہی نہ ہو کہ مقالات ان کا مطمئن ہو جائیں کہ اس پہلو پہ بھی ہمارے کچھ کھا گیا بلکہ یہ کہ کیا واقعی جو کچھ کہا جا رہا ہے مقالے میں وہ ایسا ہے کہ جسے ہم سب یا کچھ لوگ متفق ہیں اور کچھ لوگ متفق نہیں ہیں باران مجھے امید ہے کہ یہ سمینار اس اطلاع سے بہت بچھت ہوگا کہ یہ موضوع موضوع کرتا ہے آپ کو محتلی کیسے رضی احمد پیش کریں میں لحاظ سے آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے استعبال کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ یہ سمینار آپ سب کے لیے بہت اچھت ہوگا میں انام پانے وعدے نے ان کو یہاں وعدو کیا اور ان کی خدمات ان کی فہلی ان کے کام پہلے نہیں لوگوں کی نظر میں اور یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں رہی کہ ہم نے ان کو ادام دیا بلکہ یہ ایک طرح کا نظر آنا ہے جو ہم ہر سال اپنے عدیبوں اور نانشواروں اس لیے پیش کرتے ہیں کہ بڑی عدب کے ساتھ چشتی جناب آفتہ وعالم صاحب سے دخواست کر رہا ہوں کہ آپ تشیر لائیں اور اپنے خیانات ساتھ ستقدمان خیفائی صاحب شمیم حنسی صاحب رضا حیدس صاحب اس سال کے غالب ایوارڈ یا عفتگان گلدار صاحب تاسمی صاحب خواتی ناظر اس افتتاہیہ اس سمینار کی افتتاہیہ تقریب میں کسی حسنے میں کچھ کہنے سے پہلے ہم آپ کے ساتھ غالب کا ایک شیر شیر کرنے کی جانت چاہیں گے پچھلے چند مہینوں میں جب ووٹ کے کاموں سے جان چھوٹی ہے ہم ہم نے پرانی کتاب کی اپنے گھر چھاری ہے اور پھر سے غالب کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ شیر آپ سب جانتے ہوں گے آپ کے سامنے پڑھنا چاہتے ہیں بلکہ ابھی ہم نے دیکھا کہ غالب انسٹیچوٹ کے خال پر بھی یہ خال کے دروازے پر یہ شیر لکھا ہو ہے آپ سب جانتے ہوں گے اس شیر کو لیکن ہم نے دوبارہ اسے ابھی چند دن پہلے پڑھا ہے اور ابھی تک اس کی گریفت سے نکل نہیں پائیں اور ایسے بھی غالب انسٹیچوٹ میں اگر غالب کے شیر کا ذکر نہ ہوگا اور غالب کا شیر نہیں کیا جائے گا تو پھر کہا کیا جا سکتا ہے غالب سترہ سو سنتانوے میں آگرہ میں پیدا ہوئے تھے آپ سب جانتے ہیں اٹھارہ سو دس سیسوی میں ان کی شادی ہوئی اور اٹھارہ سو بارہ اور تیرہ کے دوران دلی آئے اور یہیں کی ہو رہے اور یہیں دلی میں اٹھارہ سو نسخہ بھوپال آپ جانتے ہیں نسخہ بھوپال غالب کے کلام کا ایک مجموعہ ہے جو خود غالب کے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے اور اس میں غالب کی اٹھارہ سو تیرہ سے لے کر اٹھارہ سو سولہ تک کی غزلیں ہیں اس میں ایک غزل ہے جو بارد کے دیوانوں میں شامل نہیں ہے اور غزل کا ایک شیر ہے تھون گرم یہ نشات تصور سے نغم سنج میں اندلی بے گلشن ناف ریدہ ہوں نسخہ بھوپال کو آج پورے دو سو برس ہوتے ہیں اٹھارہ سو سولہ اور یہ کیس سو سولہ اور یہ شیر تب کہا گیا تھا جب غالب کے عمر سولہ سے انیس برس رہی ہوگی ذرا سوچئے ایک طرف تو وہ سارے مشاقل اور تفدی ہیں تفدی جو کسی بہت خوشحال گھر کے بے خائدہ اور بے اتوار بچے اور نوجوان کی ہوتی ہے ہو سکتی ہے اور کہاں یہ فکر ہوں گرم یہ نشات تصور سے نغم سنگ میں اندلی بے گلشن ناف ریدا ہوں ہم نے بہت ٹوٹا ٹوٹا سا ترجمہ بھی کرنے کی کوشش کی ہے سنگ ہم سنگ ہم سنگ 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 ہم سنگ ہم 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 سنگ 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 کے پار پکروش کے نئے بلشن آوال ہوتے رہے اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے لیکن افسوس کے وہ دبان جس میں غالب غدل سرات تھے اس نئے گلشن میں اس کی حیثیت بدل گئی اپنے زبانے میں غالب بے شک اندلی میں گلشن نافیدہ تھے لیکن غالب کو یہ علم نہ تھا کہ انتطال کے 75 سال بعد ان کی شاعری کی زبان پچھتر سال بعد اس ملک میں پڑھ جائے گا اور ان کی شاعری زبان falling between two countries کے علمیے سے دو چار ہوگی لیکن غالب زبان کی اس نافضی کے باوجود غالب کی مقبولیت اور خدر منزلت میں کمی نہیں آئی بلکہ اضافہ نہیں اس کی سیدھی وجہ یہ ہے کہ ہمیں دو سو برس پار آج بھی یوں لگتا ہے دیکھ ناف تقریر کی لذب مقبولیت نافذ 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 غالب کا عہد تاریخی لحاظ سے میڈیول اہد کا آخری دور تھا مگر عدبی لحاظ سے عردو شاید کا یہ دور عجیب بھی پوری طرح میڈیول ذہن کا ترجمان تھا لیکن غالب کے یہاں واضح طور پر آنے والے وقتوں کے فکری شہور کی آگ ہی ملتی ہے عشوغ بائی صاحب نے تقریر کے دوران بڑی امتہ بات کی غالب ہندوستان کا پہلا مارڈن ذہن تھا جس کی مارڈن یٹی مغرب کی مرون میں نت نہ تھی بلکہ خالصتا ہندوستانی خمیر سے بن میری تان کی خیر سے آراد ہیں غالب ایک ایسا اندلیف ہے جو فکری شہور کے اردقاء کی ہر منزل پر ہمیں زمزمہ سن جھولے گا مستانہ تیہ کروں رہے بعد یہ خیار اردو واروں نے بھی غالب کو بے بنا چاہا ہے دیر سو برسوں میں اردو عزیم کی نسلوں نے غالب کو نئے فکر شہور سے ہماہنگ دیا اور ہمیں غالب تردو شناس کروایا عدیبوں اور محببوں نے انفرادی طور پر غالب پر گران قدر کام کیا لیکن غالب بھی شخصیت اور شاعری انفرادی کام کے علاوہ اداروں کی مصفح اور متقاضی ہے اور غالب انسٹیچوٹ ایک ایسا آدارہ ہے جو اس بقاضے کو بتریف احسن بورا کرنے کی صحیح کر گران لیکن ہم ان کے مشکور ہیں کہ ان کی تحریک پر ہمیں صدارے سے بابستہ ہوئے اور ہمیں اس بار پر فقر ہے کہ ہم صدارے کی سرگرمیوں میں مقدور بھر حصہ لے جائیں آج کی تقریب غالب انسٹیٹوٹ کے سالانہ جلسے کی ابتتاہی تقریب ہے ہر سال کی طرح اس سالانہ جلسے میں ایک بین الاقلامی سمینار مشاہدہ اور دیگر پروگرم ہے اس ابتتاہی تقریب میں اس سال کے منتقب عدیقوں کو غالب ایوارڈ بھی دیا جائے گا ہم سال ایوارڈ یا آفتگان کا تہہ دل سے مبارک بات دیتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس ایوارڈ پر بلا شک و شبہ آپ کا حق ہے اور یہ ایوارڈ آج کی سماحیت وں اور اردو کے لیے آپ کی فرمات کا اعتراف ہے آپ کو یہ ایوارڈ دے کر غالب انسٹیٹوٹ اپنی توقیر اور اعتبار میں اضافہ کرتا ہے اس سال کے پیان افوامی سمینار کا موضوع جیسا کہ آپ جانتے ہیں اردو عدد میں غیر کا تصور ہے ہم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ یہ جہتی اردو کی روح ہے اس زبان کا نام ہی اردو ہو یا دیختہ دوسری زبانوں کے الفاظ ہیں جس کا اپنا زفیدہ الفاظ مختلف زبانوں سے مل کر بنا ہے ہمیں تو اردو عدد میں سب اپنے ہی نظر آتے ہیں بہت سر مارا ابھی قدوائے صاحب نے فرمایا بہت سر مارا تو ہم بھی اسی نتیجے وہ پہنچے بہت سر مارا تو اردو عدلوں میں ایک غیر نظر آیا جو روسیاب ہوتا ہے اور جس پر معشور کنایتوں کی بارش کرتا ہے اور جس کو آگے چل کر فیض نے صدیوں کی روایات توڑ کر گلے سے لگا لیا اور کہا کہ انہوں نے اسی کے ساتھ آہ سرد اور روح زرد کی حفیقت سمجھی تھی لیکن اگر سنجیبی سے دیکھا جائے تو موضوع بہت نیا اہم اور تھوڑ پروپوٹنگ اس قدر نیا اور اہم موضوع چننے کے لیے ہم سمینار کمیونٹی کو معربار دینا چاہتے ہیں ہم سوچ رہے ہیں ہم اس سوچ میں جب سے ہم نے یہ سنایا اس موضوع کے بارے ہم سوچ رہے ہیں کہ دی اہدر یا غیر کی تعریف کیا ہے دیفائن کیسے کرتے ہیں فلوسفی میں یا سائیکولوجی میں دی اہدر کا تصبر برانہ ہے فرویڈین سائیکولوجی میں فرویڈ کے کہنے کے مطابق دی اہدر خود آپ کے لاشغور کے اندر بیٹھا ہے خود آپ کے اندر دی اہدر موجود ہے لیکن یہ غیر یا دی اہدر کا ڈسکورس ابھی انتروپولوجی اور سوشیولوجی میں بہت پابلر ہے ہم اس موضوع کے کنٹیکسٹ میں غیر یا دی اہدر کو جیسے سمجھتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں the other is one in opposition to whom you define the self یہ دو درہ نگیٹیف قسم کی تعریف ہوئی کہ اس کے opposition میں آپ self کو define کر رہے ہیں یہ نگیٹیف قسم کی تعریف ہوئی پوزیٹیف تعریف میں خیال سے یہ ہوگی کہ one does not wish to give to the other the attributes one perceives in self اس definition کی روشنی میں اگر دی دی جائے تو اگر اردو عدب کو دیکھنے کی ہم کوشش کریں تو انیسمی صدی کے نصف آخر تک اردو عدب شائری میں مشتمل تھا یہ بنیادی بات ہے اسٹیبلش بات ہے کہ انیسمی صدی کے نصف تک بہت ہی انسٹولر تھی بہت ہی اربن تو کیا ڈلی اور لڈنو کی سردوں سے باہر جو ہندوستان تھا وہ غیر تھا یا 1857 کے دوران جو ریفرنس ملتا ہے تلنگے کا یا کالے کا کیا وہ غیر تھے یا کیا انگریز غیر تھے یا جو انسٹیٹیوشنلائز مذہب ہے یا کنڈنشنل سوشل نارمز ہیں ان کے جو میٹاپرز تھے شیخ ہوں یا مستحب ہوں یا ناسے ہوں کیا وہ غیر تھے تو یہ سارے ڈاؤس میرے ذہن میں ہیں اور ہم بہت شوف سے اور اسٹیاب سے شمی منمی صاحب شمی حنفی صاحب کا لیکچر سننے کے لیکچر سننے اس پر بہت ہم کو بھی اشتیاب ہے کہ اس نئے موضوع پر اس نئی خوش کا کیا نتیجہ نکلتا ہے ہم بھی دیکھیں اسی کے سار ہم آپ سب لوگ کا بہت شکریہ دا کرتے ہیں اور ایک بات ہے عالم انام یا افتدان کو مہارک بلی مہارک بات پیش کرتے ہیں اور نہائیت ہی عالمانہ طریقے سے آپ موضوع کے تعلق سے اپنے خیالات کا عزار کرے تھے حضرات یقیناً پروفیسر شمیم خنفی صاحب کے موجود کی اور ان کے کینوٹ ٹیٹریس سے آج ہی اس پوری جلسے کے وقار میں اضافہ ہوا ہے میں نہائیت کے دب کے ساتھ آپ سے دخواست کر رہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا قلیدی خود باپیش کریں پروفیسر شریف آج دوستو رضی دو خواتی مہد یہ چھوٹا سنورت ہے غیرے کی موضوع سے اتنی جہتے بہت ہی کہ ان سب کا یاد اپنا بہت کم مقن مقی نہیں تھا تو میں نے اشاروں میں کچھ باتی کہیں ہیں جہاں اکتانے رہیں اس فرمائی اپنا ملیقا موش ہو گا مجھے اس وقت اپنا اپنے معروضات پیش کرنے سے پہلے ایک نظم یاد آئی جو میری سب سے پشنیز نظم میں شہر رہے تھے وہ نظم میرہ دی کی تسلس ہو جہاں یہ بتاتے ہیں کہ یہ پوری کائنا اس کے تمام مظاہر میرے دھرانے سے آگے ہوگی لیکن خود اپنے آنکھ کو سمجھنے میں وہ نا کام آگے جاتے ہیں ظاہر ہے کہ اس کی منجر ایک نہیں تھی کہ میں پوری ہوگی کی شہری روایت تھی روایت ہوگی نہیں رہی ہے سب سے بہت زیادہ مثال پہ کچھ حصال ہیں آگئی ہیں آگئی غالب کا معاملہ یہ ہے جیسا کہ سرد محسن نے سرمایہ آیا کہ غالب کو آپ جب پڑھیں تو وہ ہمیشہ نئے غالب مرتے ہیں ان کا ایک قصیدہ منقبت کا جو مجھے بہت پسند ہے غالب کی مجھے ہمیشہ خیار راتا ہے ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود نہیں کیا ایسا حجید اگر جات اوبرا وہ کہنا چاہیے قصیدہ ہے ایک شیر غالب نے اس کا کیوں اپنے متضاول نیوان میں شامل ہی کیا اسے ترک کر دیا یہ سمجھنے سے میں اب بل خاصے ہو جبتی وہ شاید اس قصیدے کا سب سے اچھا شیر ہوتا میں آپ کو سنا ہوں جو متضاول دیوان میں شامل دیں یہ اشارت سبھا کو یاد ہوں گی لا فدانی غلط و نف عبادت معلوم دی اکس عمر غفلت تحجی تم تحجی مسئل مضمون وفا بات بات تسلیم صورت نقش خواب فرط تمکین بے سنو سکو مرسنہ مزدور طرف گا رقیب بے سکو آئی میں خواب کرانے شکری لیکن وہ شیر سمیئے میں تو جب بھی اس شیر کو خاصتوں کو آج کے حالات جب ایک شیر کی طرف کیا اور بات میرا بہت اگر حال میں غالب کے غیر متضابع قرآن تھا ایک چھوڑا سبجی جوار عبدال واجس صحاب جو مشہور لوگوں ہیں شرعہ کے ارن حال میں تیڈمی سے اس میں پھر مجھے کچھ ایسے شیر ملے غالب کے جو پتہ نہیں کیوں غالب بہتر شیر آپ کو بشیر سنانتا ہوں جو غالب کے اس خفیر میں شامل نہیں شیر یہ ہے کہ موج خمیاز یک نشہ چھے اسلام چھے کفر موج خمیاز یک نشہ چھے اسلام چھے کفر قجی یک ختم استر چھے تباک چھے اقی یہ شیر ان کے مضیابل دیوان میں شامل نہیں بہن اب میں جو چھوٹا سانوڈ میں نے لکھا اس موقع کے لئے اس کی طرف آتا ہوں ادب اور تحزیم کی ہر روایت کا ایک خاص تاریخی پس منظر ایک اقبی پردہ بھی ہوتا یہ پس منظر اجتماعی اور انفرادی تجربوں کا اظہار کرنے والے لفظوں کا مفہوم متعین کرتا ہے تاریخ کے گھیرے سے نکلنا یا اسے توڑنا ایک دوشوار کام اردو کے عدبی روایت نے جس فضا میں پر پرزے نکالے وہ بڑی حد تک مرتب اور متوازم تھی جس تجو سے خالی اور خوش رفتار ایسی صورت میں جس طرح کی سوچ کو عام خبولیت ملی اس سے عدبی روایت کی تعمیر کرنے واروں کے عام رویے میں بھی ایک نمائیہ تھی میں بن اور بے فکری کا اظہار ہوتا ہے ہمارا شعور روایت اور فرصودہ تجربوں کے دائرے میں گھونتا رہے تو اس کی گرفت میں آنے والے استیارے بھی کسی نئے مفہوم کی تلاش کسی نئے امکان تخلیقی ذمہ داری کے احساس کی کسی نئی سم کو ڈھون بند کر دیتے تجربے اور خیال کی دنیا جگر بدل رہے ہوں تلفزوں کے معنی اور رشتے اور دنیا سے ان کے رشتے بھی تبدیل ہو جانے چاہیے آج کی دنیا یہ بہت خونہ آج کی دنیا جس پر سیاست اور سرمایہ داری کا سایہ روز و روز گہرہ ہوتا جا رہا ہے اس نے ہماری اجتماعی زندگی کے ضرور بدل دی بار بار خیال آتا ہے کہ ہم شاید تاریخ کے غلط رخ رون سائد آف اسٹری کے پروردہ دنیا کے باسی اور ہمارا سامنا ایک عجیب و غریب اسرار سے پنگ فلوائٹ کے لفظوں میں یہ چاند کا تاریخ رخ میرے موسیقی کے جو پسندیدہ میرے کچھ چیزیں ہیں اس میں ایک دارک سائیڈ آگ یہ چاند کا تاریخ رخ ہے ہمارا دور اپنی بیرآلامی کے لحاظ سے وحشت آثار ہوتا جا رہا ہے ایک شایر جو آٹھ نو دن کے بعد جن کی سب سالہ پیانا چاہیے وہ شروع ہو جائے جن کی صدی شروع ہو جائے جو جدید ہندوستان کی سب سے اچھے شائر میں سیکھ ہو جائے ان کے نظم کا اموان ہے چاند کا مو ٹرہا ہے بیسی صدی سے پہلے کسی بڑی تہذیب کے مقاصد اتنے حقیر اور بسورت نہیں رہے اس بدبختی کی آہت سب سے پہلے ہماری اتبی روایت میں غالبی ہی نے سنی تھی اسد بزم تماشا میں تخافل پردہ داری عجیب غریب شہر یہ بھی اسد اور غالب متضابل دیوان کا شہر نہیں اسد بزم تخافل میں اسد بزم تخافل پردہ داری ہے اگر دھاپے تو آنکھیں دھاپ میں تصویر اولیان ہمارے اکھنے والوں کی ایک سریعت ایک میر صاحب کے استثناء کے ساتھ غالب سے پہلے اسی غفل شہری کی دل دا دا بھلا کتنوں میں زندگی کی تصویر اولیان کی جائزی کتاب رہی ہوگی لیکن غالب اپنی زمین و زمان اپنے علم اور عقیدے یہاں تک کی اپنے وجود کو بھی اپنے آج سے الگ کر کے اپنے غیر کے طور پر دیکھنے دیکھنے کا حوصلہ رکھتے تھے انہوں نے چیلنج کیا بہت سے مسلمات کو اور کہنا چاہئے کہ جو یہ قسم کی ہمارے یہاں بغیر سوچ اور سمجھے کچھ چیزوں کو عبول کرنے کی جو روائے شروع ہو چکی تھی غالب نے اس پر سوال یا اشار تائم کی یہ بہت عام بات وہ تو خزا تک وجود پر سوال یا نشان تائم کرتے ہیں بہت آخر لیکن یہ کہ غالب نے اپنے وجود کو بھی اپنے ہاتھ سہلت کر کے اپنے غیر کے طور پر دیکھنے کا کہنا چاہئے کی دیکھنے کا سلسلہ شروع ہوئی اپنی دہشت اور بیچارگی کا جائزہ وہ جس طرح لے سکتے تھے اور کسی دنیاوی یا علوہی سہاری کے بغیر جینے کا خنر انہوں نے اپنے اندر جس طرح پیدا کر لیا تھا وہ ہماری روایت کے لئے ایک نئی جی غالب کے بارے میں جیسا کہ آفت آدم صاحب نے وید اور دیوان غالب یہ تو یہ ہے لیکن انہوں نے کہا کہ میں تو غالب کی شاعری کو یہاں کی سب سے پہلی مقدس جی آج کی انسان کی تجربوں کی روشنی میں خرار دیتا ہوں اور غالب نے غالب کا ایک شیر جو میرا بہت پسندہ شیر ہے یوں ہے کہ اپنی ہستی ہی سے ہو جو کچھ ہو آگے ہی گر نہیں غفلت ہی اسی کے ساتھ ساتھ والب کو یہ احساس بھی ہے ہاں کھائیو مت فریب ہستی ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے بظاہر متضاد اشار ان کے اپنی ہستی کے اس بات اور اپنی ہستی کے چار طرف پھیلے وے تماشی تحقیقت سے اور اصلیت سے انکار دونوں کی اشان نہیں کرتے ہیں یہ ایک پرویٹ مسئلہ ہے اور اس پر رواربی میں گفتگو ممکن نہیں واقعہ یہ کہ ہماری دنیا اور ہمارا اپنا وجود ہمارے لئے بیگانہ ہو جائیں اس ناول میں زندہ رہنے کی اپنی شرط ہماری طریقوں کو بجائے غیر شعوری طور پر جذباتی لحاظ سے تباہ کرنا زیادہ آسان ہے اس کے مظاہر ہم آج کل دیکھ رہے ہیں فاشزم جذبے کی اسی تباہی سے ہمیشہ فائدہ اٹھا دی بیسی صدی کی دوران پہلی جنگ عظیم کے بعد سے یورپ کو کچھ ایسے ہی حالات پر پیش تھے اس دوانے میں لارنس نے اپنے رتیعمل کا اظہار ان لفظوں میں کیا تھا انگلستان کا حقیقی علمیہ آپ کو یاد ہوگا ایلیت کے نظر جو 1920 میں سامنے آئی تھی پہلی جنگ عظیم کے بعد اس میں بھی انہوں نے یہ کہ لندن بریج فائلن ہر چیز گرتی ہوئی بکھٹی ہوئی محسوس ہو رہی انگلستان یہ لارنس کے انفاظ ہیں انگلستان کا حقیقی علمیہ بسورتی کا علمیہ ہے سر سبز وکٹوریائی دنوں میں متمول طبقوں اور سنتکاروں نے ایک بڑا جرم یہ کیا کہ کاریگروں کو بسورتی 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 کی تخلیق پر لگا دیا گھڑی پن اور بیہیت اور بسورت گردوپیش بسورت مقاسد بسورت مذہب بسورت امید بسورت پیار بسورت لباس بسورت خامیر اس حق تک بدلہ کہ اپنے باطن یا اپنے گردوپیش کی دنیا میں حسن اور خیر کی مذہر تک رسائی مشکل ہوگی تیگور میں ترکی پسند تحریک کی پہنی کانفرنس کے موقع پر انیس سو چھتیس میں جو پیغام بھیجا تھا خود تو شریک نہیں ہو چکے ہو سکے تھے لیکن جو پیغام بھیجا تھا اس نے لکھا تھا کہ آنا کی کیشلی سے نکر کر دنیا کو دیکھنی کی کوشش تھا اب لکھنے والوں اور ان کے تخلیقی جس کے ذائرے کی ان صلاحات جو ہیں آپ کو مارکسزن کی پوری فکر اس کی طرف لے جاتے ہیں کارماز کے خیرہ اور فرائیڈ کی طرف اشارہ خود کیا تھا ڈاکٹر آفتہ والم صاحب نے فرائیڈ نے ظاہر کی ہر انسان کے باطن میں ایک اور چہرہ اس سے کہا بھی چھپا ہو ہے اس ہر لمحہ ان کا تعاقب کر رہی انسان اور کائنات کی وحدت کا تصور اب صرف ایک خواہ تھا ہمارے دنیا ہمارے لئے غیر تھی اور ہم اپنے نظر میں اپنے لئے اجنبی ہوتے جائے نومی مراشد نے اپنی ایک معروف نظر مجھے ودا کر میں اسی سچائی کی نشاندی کی کیسی یہ جی وغریب نظر مجھے ودا کر اے میری ذات پھر مجھے ودا کر مجھے ودا کر بہت ہی دیر دیر جیسے دیر ہو گئی گھڑی میں بیسنی سگی کی رات بچ چکی شجر حجر وجان ور تائرات خستہ پر ہزار سال سے جو نیچے حال میں مقال میں جمع ہیں وہ کیا کہیں گے میں خدا کی طرح عزل کے بے وفاؤں کی طرح پھر اپنے اہد ہم زمین سے پھر گیا مجھے اے میری ذات اپنے آپ سے نکل کے جانے دے کی زبان بریدہ کی پکار اس کی ہاؤ گلی گلی سنائی دے میں ان کے تمام سنگ پارہ برف ان کے آستہ سے میں اٹھاؤں گا انہی سے شہر نو کے راستے تمام بند ہیں مجھے ودا کر کہ اپنے آپ میں اتنے خواب جی چکا کی حوصلہ نہیں گورا کہ ہمارا سب سے بڑا آشوک خود ہمارا اپنا بچوز ہے یہ بوجھ ہم اپنے کانتھوں ہم آپ اپنے لئے اجنبی غالب نے کہا تھا کوئی آگا نہیں باطن ہم دیگر سے حیر شخص جہاں میں ورقے نہ خوان جدید سائنس اچھک نارجی کے دور اولی یعنی انیسی صدی کے بعد سے دنیا بہت بدل چکی ہے بلکہ مزید بگر چکی ہمارے میں کون ہوں اور یہ دنیا کس لئے بنائی گئی ہے اس اہل میں لکھی جانے والی سب سے مشہور کتابوں میں سے ایک کتاب ہے صوفی ورڈ آپ سے نظر سے گزر ہوگی جو سچین گارڈر کی وہ دنیا کی تقریبا 73 زبانوں میں شائع ہو چکی ہے اور اس میں ایک اسکول میں بڑھنے والی بچی اور ایک خلصفہ پڑھانے والے استاد کے نظر جو کتاب ہوتی ہے وہ اس سے پوری کتاب کا تانہ بانہ گیا ہے جو غیر روایتی نابل ہے اس میں وہ لڑکی پہلے ہی خط میں پوچھتے اس سے کہ میں کون ہوں یہ دنیا کیوں بنائی گئی ہے شاہد حمیس صاحب جو نے لقد بھی حال ورن تک کی انہوں نے بہت سی کتاب ترجمہ کی ہیں وار این پیس برادر پرامز پرائیڈ پروجی سب انہی ترجمہ انہی کے واجی میں آئے ہیں حیرت انگیز بزرگ 86 برس کی تقریب اور اس بھی وہ کام کرنے ازی حاکم کی خود نمی شیئر خیر تو اس کتاب کا کہ میں کون ہوں اور یہ دنیا کس کی بنائی گئی ہے ان سوالوں نے پہلے سے کہیں زیادہ دشوار بھتی اور بے فیض شکلیں اختیار کر گئی روایتی عدد میں محبت کی کہانیوں کے پس نظر میں جو عشق جو عام موضوع ہمارا رہا ہے بس ایک ہی غیر تھا رقی ایک فیض کو چھوڑ کر ہمارے تمام شاہروں نے اس کی مضممت کی فیض نے اپنے غیر کو ایک درد مشترک ایک مشترک تدریوے کا عامی اور علامت کے طور پر دیکھا تھا جدید دور سے پہلے نہ تو یہ عالم ہزار شیوہ بکھرا تھا نہ اپنے آپ کو اس پوری کائنات میں اس کا مرکز اور حاصل سمجھنے والا سادہ دوہ انسان ویدت الوجود اور تصور کے روایت سے قطع نظر خدا اور بندے کے درمیان بھی یک جائی کے بہت سے بہانے تھے مگر دل زدگی اور اگر کجروں ہیں جو آسمہ تیرا ہے یا میرا مجھے فکرے جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا اور اخیر میں یہ کسی قوبق کی تابانی سے ہے تیرا جہاں روشن زوال آدم خاکی زیان تیرا ہے یا میرا اصل میں تو یہ خسارہ دونوں کا ہے لیکن یہ احساس کہ اپنے آپ کو کائنات کا مرکز سمجھ صرف خوش گمانی تھی ہمیں بہت دیر سے ہوا دو عالمی جنگ منظم اور منصوب اداروں کا زوال مذاہب کی بتدریج ٹوٹتی ہوئی کمان اور اب ظاہر ایک اس نے جو شک افیار کی ہے مذاہب سے بڑھتے جو شخص یہ اداری پوسٹ موڈرن ایچ کا یہ بہت اہم موضوع ہے افسوس کی باتی کہ ہمارے ارگو میں اس سلسلے میں یعنی نیچر سے انسان کی مسائل بیدہ کی ہیں اس پر عدد تخلیق کرنے یا لکھنے سوچ بیشار کی روایت بہت زیادہ ہمارے ہاں سروت من نہیں تمام تک خرابی اور بیویسی کا ذمہ دار سمجھ نے رویے نے رفت رفت ہمیں اپنے ہی غیر بنا دیا ہے آپ اپنا تماشا چند اپنا تماشا ہوں بے جرم و خط میری تو ناز بوتا کر دی افسان حضر کی تقدیر خط میری اس لوہ قلم کی کیا قسمت ہے سزا میری اے پردہ در پردہ ظاہر ہے فنا میری کس کس کو بتاؤں میں تو بند غربت را در خاک نہا کر دی جنین کامران جی ایک اور سنجھ آجی سلیم کے معروف نظم مکتی اس کا چلو میں بھی تماشا ہوں خود اپنے جہنم کا میری دنیا تماشا ہے میں سکتا ایک اور نظم جو ہمارے کہنا چاہیے ارزو میں جس طرح انگریزی میں ایک نئی روایت تائم کی تی طویل نظم کے روایت میں یہ نظم بھی جو سکسٹیز میں شاہر ہوئی تھی سندھ بات کے نام سے پاکستان میں نظم چھپی تھی اور وہاں سے بہت بیسوں کا آغاز ہوا ہمارے مرہوم دوست اور شہر ہم یہ خنفی نظم تھی کون دائروں کی دیواریں اٹھا رہا ہے دیواروں کو نچا رہا ہے کون دائروں کی دیواریں اٹھا رہا ہے دیواروں کو نچا رہا ہے مرکز مرکز کہہ کر نچ کو کیوں صدیوں سے بنا رہا ہے ایک اور نظم ان کی اسی زمانے کی سلسلہ انہوں نے بہت طویل نظمیں لکھی سنبار شہزاد شکرش سلسل ایک نادیا نظم بھی لکھی بہت طویل نظم جو سلسل 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 پائی کی نادیا نظم ہمارے ہاں کوئی اور نہیں بھی اس تو سن تون کی ایک نظم شب گش جو پینا چاہی سسٹی ہی میں چھپی تھی یہ بھی اس کا چھوٹا 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 ہے رول نمبر ہاؤس نمبر فائل نمبر میرا نام کاغسوں کا پیٹ بھرنا میرا کام سیکھڑوں آقاؤں کے قدموں میں میرا مقام میں بڑھام اپنی عدبی اور بشریت کے زوال یا حق جسے انگریزی میٹی ہیومنائزیشن کہا گیا اور ٹوٹنے بکھڑنے یعنی فرائگمنٹیشن کے موجودہ مورد تک ہم نے اور ہمارے غیر نے ایک لمبا سفر کیا اس مہین نے ہمیں شاد کام بھی کیا دکھ بھی دیئے ہمیں بہت سفواب بھی دکھائے اور بہت سے خواب توڑے بھی مگر ہمارے لکھنے والوں کو ان کی ایک عادت ایک شوق اور ایک تلاش سے دور نہ کر سکتی یہ تھی اپنے آپ کو سمجھنے اور اپنی دنیا کے مفہوم تک پہنچنے کی کوشش یہ کوشش ہر زبان اور دنیا کے ہر علاقی میں عدب اور آرد کی تخلیق کرنے والوں کی مشترک کوشش کہیں رہے سکتی تیغور میں عجیب بات یہ کہ تیغور کے بہت تصورات کا آج کا ذکر کیا جائے تو ایسا لگے گا کہ جو بہت مقبولیان تصورات ہو رہے ہیں جن کو ایک طریقہ کہنا جائے کہ موجودہ اختیار کی سرپرستی بھی حاصل ہے تیغور ان سب کے مخالف تیغور تشدد اور دہشت معاشرتی پارا گندگی اور زواد سارفیت ترقی کے نام پر ماحول کو تحسنیز کر دینے کی روش تقریبا تمام انسانی وسائط پر بڑے سنتی گھرانوں کی دراز دستی کب اور کہاں جا دم لے دی اب تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ ہمیں برے موسم میں گریو میں ہیں اور چاند کم واقعی کر رہو چکا ہے اور یہ صرف نظر کا دھوکہ نہیں ہے ورنہ اسٹیفن ہاکنگ کو کسی اور زمین کے کلاش کا خیال نہ آیا ہوتا یاد کیجئے انہوں نے کچھ اتنا پر مشر دیا تھا کہ انسان کو اپنے لیے اب کسی اور سیارے کے جو سجل کرنا چاہیے ان دنوں بیمار ہیں ہم سب دعا کرتے ہی کہ خطان کو سہم دیں پھر ہمیں اپنی روایت کو جیسے پیٹے دائروں میں گردش کرتے دیکھتے رہنے اور محفوظ ہونے کا کوئی رواز نہیں اب کلاسی کی خضر کے ایک رفیق پی درخ بہت رفیق کا سامنا ہے بہت شکریہ ایوارڈ سرمنی سے پہلے اختتامی مرحلے میں ہم کتابیں جو غالب اسیچورٹ کی اس سال شاید نہیں ہے اس کی رسم رونمائی ہوگی اور پھر ایوارڈ سرمنی اور حضرات جیسا کہ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے کہ گفتگو میں پروفیس شمی منبی صاحب اور جسٹس صاحب تاب سار نبی پہ بات کہ عبد الرحمان بجنوری کا وہ قول کہ اس دنیا میں دو ہی مقدس کتابیں ہیں وید مقدس اور دیوان غالب یہ مہاسین کلام غالب جو عبد الرحمان بجنوری کی کتابیں یہ بلکل نایاب ہو جگی تھی اس کو غالب اسٹیچوٹ نے شاہد مہدی صاحب کے پریفیس کے ساتھ دوبارہ اشائع کیا جس کی رہیس پر رونمائی ہوگی دیوان غالب کی پہلی اشارت کو 175 سال ہوئے اس ساتھ پہلا دیوان 1941 میں شائع ہوا تھا تو اس کو ہم نے سیلیبریٹ کیا تھا ایک بڑا پنشن تھا جس میں اس وائی پوریشی صاحب خود موجود تھے تو وہ سیمینار جو گوا تھا اس کے مقالات بھی ہم کتابی شکر ملارے ہیں اور اس کتاب کا نام ہے اہدہ حاضر میں شائعری کی معنیت کا مسئلہ اور غالب پروفیسر نظیر احمد صاحب ہمارے بانیان میں سے تھے وہ غالب اسٹیجون کے چیئر مین اور میں برابر اس سے پہلے بھی برابر کہتے رہتا ہوں مجھ سے پہلے بھی جو لوگ تو وہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ یہ ادارہ نہ صرف اردو کا ہے بلکہ فارسی زبان و عدب کے تعلق سے بھی اہم کام کر رہا تو ہم نے پروفیسر نظیر احمد صاحب کی یاد میں سیمینار کیا تھا انیس سو سیدالیس کے بعد فارسی زبان و عدب اور پروفیسر نظیر احمد یہ کتاب بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی حضرات جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ غالب کے کنٹمبریری جن کا نام تھا میاداد خان سیعہ انہوں نے کانپور میں ایک مشاعرہ ہوا تھا اور لقنوں میں مشاعرہ ہوا تھا کیونکہ بڑا تاریخی مشاعرہ تھا اس اہد میں وہ مشاعرہ غداد کی شکل میں سیر سیعہ کے نام سے نوال کی شور نے پبلش کیا تھا لیکن وہ بھی نایاب ہو چکا تھا اس کتاب کو بھی ہم نے پروفیسر نصیب احمد صاحب جو برارس اندوی انیورسٹی میں ہیں انہوں نے اس کو ایڈ کیا بہت طویل پریفیس کے ساتھ وہ کتاب بھی آپ کے سامنے پیش کہہ رہے ہیں اور ایک سمینار ہم نے کیا تھا انٹرنیشنل جدید اوٹو نصر کے میمار حالی شبلی اور محمد حسین آزاد وہ کتاب بھی جناب آفتاب عالم صاحب کی اجازت کے بغیر وہ مضمون ان کا جو انہوں نے پریفیس میں جو قلید خطبہ لاس کی پڑھا تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے غالب نامے کے دو شمارے اور کیلنڈر ڈیری اور سال بھر کی تمام سرگرمیاں یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے اس کی موزز حضرات سے درخواست کر رہا ہوں کہ تمام پبلکیشنز کی رسمی رومائی کا پریسان سر علی احمد فاطمی نے ممتاز ترقی پسند عدیب پروفیسر سید محمد عقی رزوی کی نگرانی میں عبدالحلیم شرر بحیثیت نوبل نگار کے موضوع پر تحقیقی مقالہ لکھ کر ڈیفل کی ڈگری حاصل کی سن انیس سو اسی میں آپ آگرہ کے مشہور سینڈ جونس کالج میں لیکچرر مقرر ہوئے اور اس کے بعد انیس سو تیراسی میں شعبہ اردو الہاباد یونیورسٹی سے وابستہ ہو گئے جہاں آپ اس وقت پروفیسر اور صدر شعبہ ہیں پروفیسر علی حمد فاطمی نے ملک بیرون ملک کے متعدد سیمیناروں اور کانفرنسوں میں شرکت کی اور اپنی تحریروں تقریروں کی ذریعے اہم پہچان بنائی آپ کی صلاحیتوں سے متاثر ہو کر اہل علم آپ کو قصرت سے مذاکروں اور سیمیناروں میں مدھو کرتے ہیں اور آپ کے تمام مقالات میاری جرائد و رسائل میں شائع ہوتے ہیں پروفیسر علی احمد فاطمی کے کارناموں سے متاثر ہو کر یو پی اردو اکادمی سے پریم چند اور کیفی آسمی ایوارڈ مل چکا ہے پروفیسر علی احمد فاطمی کا شمار ایک سنجیدہ اور بالدہ ترقی پسند نقادوں میں ہوتا ہے آپ اپنی نسل کے ان مادود چند لوگوں میں سے ہیں جو مسلسل پڑھ لکھ رہے ہیں آپ کی بیس سے زیادہ کتابیں آ چکی ہیں ان کتابوں میں بعض نمائندہ تصانیف یہ ہیں شائر و دانی شور فراق گورکپوری مجاز شخص و شائر احتشام حسین ذکر و فکرت اقبال اور الہاباد فیض ایک نیا مطالعہ پریم چند نئے تناظر میں غالب اور الہاباد پروفیسر علی احمد فاطمی اور کوش آئی گیا آسر 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 بھارت بھارت رتن بھارت شکریہ ڈاکٹر باش prospective ایسی صاحب آئی آئی گی آگا سارا آگا سارا بیسی او ارگنائزیشن ملکے نہیں کر سکی اندو کے لیے وہ انہوں نے اکیلے کر دانا باقی کے ایوارڈیز کو بھی میں مبارک پار دیتا ہوں اس لیے باقی تطارے ہو چکی ہیں میں ایکسپرٹ ہونی بس یہ نقام کے ذات آپ سے شکریہ کرتا ہوں بہت شکریہ حضرات اظہارے کے شکر یہ بھی مصر سے الہزار انیورسٹی سے آئیں یہ چار حضرات کئی باہر کے بھی علماء آنے والے تھے لیکن حالات ایسے ہیں کہ ہم کئی ممالک کے لوگوں کو نہیں بلا سکتے آپ سمجھ رہے ہوں گے اور ایک ہمارے کیونکہ میں نے آپ سے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ہماری سرگنیوں کا دائرہ بہت وسیع ہے ہم دوسرے شہروں میں بھی غالب کو یاد کرتے ہیں اب ہی ہم نے دو مہینہ پہلے ایک سمینار کیا تھا جائپور میں اب وہ بڑا تاریخی سمینار تھا اس پہ سات آٹھ سو لوگ موجود تھے اور چار چھے گھنٹے تک ان سب ہی لوگوں نے انجوائے کیا دخاری اور موسیقی کے پرمان اس سمینار کو کامیاب بنانے میں راجستان اردو ایکیٹمی کے سیکریٹری معظم انی صاحب کا بڑا اہم رولہ ہے ہم نے ان کو بلایا آج وہ موجود ہیں ملکہ نسیم کے ساتھ ہم دل کے گھر آئیے صاحب کا شکریہ یاد کرتے ہیں حضرت آپ تک سبھی کا شکریہ